بسم اللہ الرحمن الرحیم سیم کی سبزی بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ہاف کے جی سیم کو کٹن کر کے اس طرح پانی میں میں نے بھیگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس سیم ہمارے پاس ہے دیکھیں اس میں یہ چپٹی والی بھی ملتی ہیں اور یہ اس طرح کی بھی ہوتی ہے اور اگر اس پر دانے ہیں تو زیادہ مزے کی لگے گئے آپ کو اس طرح کی لگے گئے پھر سبزی آئی میں دیکھیں اس طرح سے میں نے لیا اور اس کو یہاں سے کونہ ایک توڑ دیا تو یہ اس طرح سے دیکھیں اس کی نسک کے طرح اس طرح سے ہی نکر رہی ہے اس کے لئے اس پر ہوا اور یہ دوسری سائٹ سے بھی میں اسی طرح سے نکال لوں گی جتنی نکریں گے پھر اس کے دو پیس کٹن کر کے اور پھر ہمیں اسے کٹن کر لوں گی آپ دونوں میں سے آپ کو جو بھی مل جاتی ہے آپ پول لے لیں اس طرح کٹن کر کے چھوٹے چھوٹے کیوب میں اس طرح سے رکھ کے نا ان کو چھوٹے چھوٹے کٹن کر لیں اور آپ اسے ڈائریکٹ بوائل کر کے بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں پوری ثابت بوائل کر کے بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح سے آپ جیسے بہتر لگیں اور یہ کوئی لیس آدھے راز ہے کٹن کر دوران تو یہ ہٹا دیجئے گا ہمارے ٹائم لگتا ہے اس لیے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہمارے ٹھوٹے کی رکھتے ہیں سبزیں میں سبزیں کو پتا ہے سرے شاہ دیئے دوہ دو سے سبزیں بلتی ہی ہے یہاں میں نے پانی بوائل کرنے رکھا ہوا ہے چولا ہون کر کے پانی ہمارا اچھا سب وائل ہو رہا ہے پانی ہمارا اچھا سب وائل ہو گی اور اس میں نے یہ سبزی دال لگی سب وائل ہو جائے تقریباً پانس سے ساتھ میں اچھا سب وائل ہو جائے سبزی کا مسارہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پیاز لے لیے تین ادر میڈیم لے لے اور یہ ٹی مارڈر لے لے تین ادر یہ آئل لیا ہے آئل تقریباً آپ وان پور کب دالیں یا آپ کو پی دال سکتے ہیں آپ کیوں پر آئے آپ کو کتنا پاس آنے یہ میں نے کیوں میں لیا ہے ہافٹیس میں زیرا سپے زیرا آدھا چائے کا چمچ چولا ہون کر لیا ہے پتی لی رکھ کے سام دھو کر اس میں آئل دال لوں گے ہمارا درم ہو گیا ہے ساتھ میں زیرا دال لوں گے زیرا ہمارا فرائی ہو گیا ہے پیاز زال کر پچھا پکا کر لیں پیاز ہماری کچھ پکی ہو گئی ہے اب اس میں میں تماثر ریت کر رہی ہے یہاں میں نے ہاف ٹی سپون ٹرمریک لیے حلدی پاؤڈر آدھا چاہی کا چمچ ون ٹی سپون پلال میرچ پاؤڈر اور چیلی پاؤڈر ایک چاہی کا چمچ اور یہ سوڑ لیا ہے ون ٹی سپون ٹو ٹیسٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے دانیں گے اس کو میں اب اس میں میں پاسا پانی ڈال کے اسے بھون لوں گی بوٹی ماتر ہمارے جب تک کر جائیں گے اسے میں کور کر لوں گے ہمارے خوپرے کا چورا لیا ہے ٹھری سے ٹھو ٹیسٹ پھول لے لے خوپرے کا چورا اور یہ لسن دیے دیں بڑے والے ہیں تو تین لے لے چھوٹے ہیں تو پانچ سے چھے لے لیں اس کو میں نے اس طرح کٹنگ کر لیا ہے اسے میں ابھی پیس لوں گی بلندر میں یا تیل پر پیس لے جیسے آسانی ہو اپنے ہمارے خوپرہ اور لسن کو پیس لیا ہے بورا سا پانی ڈال کا اچھا سا ہے اور یہ سبجی ہماری بوائل ہوگا جسے میں نے پانچیں گرین کر لیا ہے تمارٹر دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی سے ہمارے گر گئے ہیں اب اپنے میں یہ جو پیس لوں گے اور جتنی اچھی ہم بودائی کریں گے اتنی اچھی ہمارے خوپرے کی بنے گی دوچ کو بھی آپ بنائیں گے تو اس طرح سے بھندیں گے ساتھ پہ پانی ڈال کروں گی میں پانی ڈال کریں گے پانی ڈال کریں گے ویڈیو کریں گے تاکہ آپ کو رہت سے بھی صحیح سے سمجھ آ جائیں اور کوئی چیز آپ کے میس نہیں ہو اور دیکھ ذرا ہونے لگے گا مسالہ پھر آپ کو بتاتے چا کریں گا ہم سبجی کو ڈائرک بھی پکا سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس طرح سے آپ بنائیں گے تو جلدی بھی بن جائے گی آپ کے سبجی میں دیدار اسے چامل سے کھائیں اگر آپ نے چینل پہ نہیں ہے تو گلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ نے میری سیم جو آپ کو بتائی تھی یہ بھی ڈال رہی ہے اس کے ساتھ بھولنے گا دو منٹ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ میں نے چینل میں یہ ایک ادر سلائسہ کٹنگ کر لیا اب یہ اٹھ کروں گی اٹھ کر گیا میں نے اب یہ اسے مکس کریں مکس کریں کور کروں گے تاگریدن 5 سے 7 منٹ کے لیے کہ اچھے سے ہماری سبزی بھون جائے سبزی آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہو گئی زبردستہ کر لیا رہے اب اسے میں ہشافت کروں گی اس کے ساتھ میں یہ ٹیماتر کا میں نے لیف بنایا گا سپزاں جائے میں نے یہ جاہاں لیف باکٹنگ ملہاں جاہاں و دوامے یادرکی پرابی